بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صافی ازرات کا اور تروبال کے ایسوسیشن کے دوستوں کا میڈم صاحبہ کا ان تمام دوستوں کی موجودگی میں آج ہم یہاں پہ تروبال کے حوالے سے گبلوستان میں کئی پہ بھی تروبال کا کوئی باقیدہ کوئی گرانڈ وغیرہ ان کو نہیں تھا یہ زمین ان کو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مل گئی ہے آج ہم نے اس کا افتتہ بھی کی ہے اور آج آپ تمام دوستوں کے سامنے ہم انشاءاللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس گرانڈ کو ہم ہی بنا کر میں اپنے فنڈ سے بنا لوں یا کدری اور سے میں فنڈ لے آؤں اپنے ان بچوں اور بچیوں کے لیے اس گرانڈ کو میں انشاءاللہ بنا کر ان کے حوالے کریں گے اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم تروبال چونکہ ایک نیا گیم ہے بلوستان میں اس کے حوالے سے جتنی ان کو ہماری سپورٹ کی زورت ہوگی ہم ان کو بھی سپورٹ کریں گے اور میں ایک چیز اور آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے اس صوبے میں ہماری یہ کوشش ہوگی اسمبلی میں بھی ابھی تک جتنی دفعہ میں فلور پہ اٹھا ہوں آپ سافی دوست اس چیز کے گواہ ہو کہ صرف دو ایشیوز پہ میں ابھی تک اسمبلی میں میں نے بات کیے اور جب بھی میں اٹھا ہوں میں انہی دو ایشیوز پہ ہی میں نے بات کیے ایک ہمارے اس کوئٹہ شہر جس میں رہتے تو ہم سب ہیں جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جتنے بیروکریٹس ہیں جتنے بزنسمن ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی ڈسٹرک سے ہو وہ ہم سب رہتے تو ہم یہاں کوئٹے میں ہیں لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا تھا اس لیے کوئٹہ شہر کی جو مسائل ہیں جو اس کی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ یہاں پہ لوگ آباد ہوئے اس کے وجہ سب سے بڑا ایشیو جو اس شہر کے ساتھ ہوا وہ پانی کا مسئلہ پانی اب اس شہر میں ناپید ہوتا جا رہا ہے اور اللہ کی مہربانی کے اس خوشکسالی کا اثر کچھ ٹوٹ گیا ہے کچھ یہ بارشے ہو گئی ادرویز رپورٹ سے ہی تھی کہ دس بیس سال بعد اس کوئٹہ شہر شہر جو ہے رہنے کے قابل نہیں رہے گا دوسرا یہاں پہ یہ دوہزار سترہ کی سینسس کے حوالے سے اب یہ ساڑھے بائیس لاکھ کی آبادی والی ایک شہر بن گئی ہے اب جہاں پہ ساڑھے بائیس لاکھ لوگ آباد ہوں ان کی ضروریات بھی اسی طرح ہوتی ہیں ساڑھے بائیس لاکھ کی آبادی کے بچوں کے لیے جس طرح ہمیں ایلت اور ایڈوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ہمیں کیل کے میدانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن افسوس کہ اس پورے کوئٹہ شہر اس ساڑھے بائیس لاکھ کی آبادی کا یہ ایک وائد ہمارے پاس سپورٹس کمپلیکس کوئٹہ شہر میں موجود ہے اور جس کو بھی آئے روز یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو مختلف پرپزز کے لیے کہیں پہ ایس پی ٹریفک کو ان کی آفیس بنانے کے لیے زمین دی گئی کہیں پہ ایٹی ایف سینٹر اور ایٹی ایف تانے بنائے گئے کہیں پہ جو ہے کلچر سینٹ کی بلڈنگیں بن گئی کہیں پہ واسا کی ریزروائرز بن گئے بلڈنگیں بن گئی ان کی تو اس کیل کے اس وائد کمپلیکس کو بھی ہم نے اس کو بلڈنگوں کا جنگل بنانا شروع کر دیا جس کے لیے ہم مجبور ہوئے کہ دوہزار سولہ میں میں نے آئی کورٹ میں ایک پٹیشن لگائی تھی جس میں آئی کورٹ سے ہم نے یہ فیصلہ لے لیا کہ چونکہ یہ جگہ جو ہے یہ جب سے پاکستان بنائے یہ ایک سپورٹس کی پراپٹی رہی ہے یہاں پہ اس پوری چاردیواری کے اندر یہ جو ہے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے یہ سپورٹس مینوں کی ملکیت ہے یہ کیل سے تعلق رکھنے والے ان تمام نوجوانوں بچوں اور بچیوں کی ملکیت ہے اس کو کسی اور ڈپارٹمنٹ یا کسی اور پرپس کے لیے خدا رہا اللہ اٹھ نہ کیا جائے تو اللہ کا شکر ہے وہ ججمنٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تین مہینے پہلے بھی یہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا پریکٹس گرانڈ ہے زفری گراؤنڈ کے نام سے اس کے ساتھ ریوینیو ڈپارٹمنٹ والوں کو اپنے ریکارڈ کو منٹین رکھنے کے لیے یا ریکارڈ روم بنانے کے لیے انہوں نے زمین دی وہ آ کے کنسٹریکشن شروع کرنے لگے تو ہم جا کے وہاں سے ہم نے کنسٹریکشن بھی بند کروائی پھر تہوینی عدالت کا بھی ان کو ڈرائیا گیا اور اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو ہم نے اس اشوق اٹھایا ہماری یہ کوشش ہے بحیثیت اپوزیشن کے ممبر کے کہ اس اسمبلی میں ہم اس طرح کے کوئٹا شہر میں کم سکم تین سپورٹس کمپلیکس بنانے کا ہمارا ارادہ ہے اور اس کے لیے ہم اسمبلی فلور سے لے کر ار فورم پہ ہم اپنی جدوجہد کریں گے ایک سپورٹس کمپلیکس ہمارا سریاب کی طرف ہمارا پلان ہے کہ اس پہ ہم کام کریں گے اور اس کو موٹیویٹ کریں گے ایک ہمارا جو ہے نوہ کلی اور یہ بلیلی کی طرف جہاں پہ آئیٹی انورسٹری وغیرہ بنے ہیں تاکہ اس سائیڈ کے لوگ بھی استفادہ کر سکے اس سائیڈ کے لوگ بھی استفادہ کر سکے اور یہ جو سپورٹس کمپلیکس ہے یہ سینٹر آف دی سٹی کے لوگوں کے لیے یہ ہو جاتاکہ نوجوانوں کا پریشر جو ہے ڈیوٹ ہو جائے اب تنگی گرانڈز کی حالت اس طرح ہے اگر بچوں کی ضروریات اور ان کی تنگی کو اگر دیکھنا چاہتا ہے کوئی وہ میرے ساتھ جمعے کے دن یا اتوار والے دن اس چاردیواری کے چکر لگا لے کہ یہاں پہ ایک فٹپات آپ کو خالی نہیں ملے گا ایک سڑک آپ کو یہاں پہ خالی نہیں ملے گی ایک گرانڈ آپ کو خالی نہیں ملے گا پورے شہر کے بچے جو ہے وہ امنڈ آتے ہیں اس چاردیواری کی طرف اور یہاں پہ ان کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی کبھی کبھر ہم گاڑی میں آتے ہیں تو ہم بڑی مشکل سے جو ہے ہم اس روڈ کو کراس کرتے ہیں کئی بچے کرکٹ کیل رہے ہیں کئی فٹبال کیل رہے ہیں تو ایک بدبختی ہے ہمارے لیے ایک باعث شرم ہے باعث ایک ریاست کے باعث ایک حکومت کے اور کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کیل کے میدان مویسر نہیں ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بلوستان نیشنل پارٹی کے ہم دس ایم پی ایز ہیں اور یہ ہمارے اس الیکشن ایجنڈا کا عصہ بھی ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں اس کو اسمبلی فلور پہ بھی ہم نے پہلے بھی اٹھایا ہے اب بھی اس پہ ہماری جدوجہد جاری ہے اور ہماری انشاءاللہ یہ کوشش ہوگے کہ ہم اپنے اس الیکشن ایجنڈا کو اپنے ٹین وارٹ جو پانچ سال کی ہے اگر پوری ہوتی ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اس ایجنڈے پہ ضرور عمل درامت کروائیں